لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آسوا جائیں گے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑی عورت کا واقعہ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ایک مرتبہ مکہ شہر کی ایک گلی میں ایک بڑی عورت اپنا سارا سامان باندھی ہوئے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھے دراصل وہ مکہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھے کیونکہ اس بڑی عورت نے یہ سنا تھا کہ مکہ شہر میں ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں پر اپنا جادو کر دیتا ہے وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے اور اس کو اپنے دین اور دھرم میں لے لیتا ہے بس اسی ڈر کی وجہ سے یہاں بڑی عورت مکہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھی کہ کہیں وہ جادوگر اس کا دین اور دھرم نہ چھین لے اسی وجہ سے وہ اپنا سارا سامان باندھی گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی اس کا وہ سامان اتنا زیادہ بھاری بھرکم تھا کہ وہ خود اس کو اپنے سر پر نہیں رکھ پا رہی تھی اتفاق سے اسی گلی سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ کو دیکھ کر وہ بڑی عورت فوراں کہنے لگی اے بیٹے ذرا ادھر آ اور میرا یہ سامان میرے سر پر رکھ دے یا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عورت کے پاس گئے اور اس کا سامان اٹھا کر اس کے سر پر رکھنے لگے مگر جیسے ہی آپ نے وہ سامان اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سامان تو بہت ہی زیادہ بھاری اور بھرکم تھا اور یہاں بڑی عورت بہت زیادہ کمزور تھی یا اس کو اٹھا کر کیسے چلے گی اسی لیے آپ نے وہ سامان اٹھایا اور اس بڑی عورت کے سر پر رکھنے کی بجائے اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور کہنے لگے اے اممہ آپ اس بھاری بھرکم سامان کو اٹھا کر کیسے چلوگی اسی لیے اگر آپ چاہو تو میں آپ کا یہاں سامان وہاں تک چھوڑ آؤں جہاں تک آپ چاہو تو یہاں سن کر بڑی عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے بیٹے اس سے بڑی مہربانی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھاری بھرکم سامان اپنے کندھوں پر رکھا اور بڑی عورت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اب وہ بڑی عورت راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگی راستے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت سے کہا اے اممہ تم یہ مکہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو تو یہاں سن کر اس بڑی عورت نے کہا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے مکہ شہر میں ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے جو لوگوں پر اپنا جادو کر دیتا ہے اور ان سے ان کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے اے بیٹے میں نے اپنی ساری زندگی بوتوں سے محبت کی ہے میرے باپ داداؤں نے اپنی ساری زندگی بوتوں کی پوجا کی ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ داداؤں کا یہ دھرم میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اے بیٹے اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس مکہ شہر میں رہی تو کبھی نہ کبھی اُس جادوگر کا سامنا مجھ سے ہو جائے گا اور وہ میرے دین اور دھرم کو مجھ سے چھین لے گا اور اپنے دھرم میں مجھ کو داخل کر لے گا بس اسی ڈر کی وجہ سے میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی ہوں بوڑی عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے اور آپ چلتے رہے پھر آپ نے اس بوڑی عورت کا سامان وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک وہ بوڑی عورت چاہ رہی تھی آپ نے اس بوڑی عورت کا سامان وہاں پر رکھا اور اس کے حوالے کر کے آپ واپس لوٹنے لگے اتنے میں وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے بیٹا مجھے اپنا نام تو بتاتے چلو جب یہاں کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم مکہ شہر کو کیوں چھوڑ کر آئی ہو تو میں ان کو بتاؤں گی کہ مکہ شہر میں محمد نام کا ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں پر جادو کر کے ان سے ان کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے یہاں سن کر پھر وہ لوگ مکہ کو برا اور بھلا کہیں گے پھر ساتھ میں میں ان سے کہوں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ مکہ شہر میں ایک اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے جس نے میرا بھاری بھرکم سامان اپنے کندھوں پر لات کر یہاں تک پہنچایا ہے اور میری بہت مدد کی ہے اور اس طرح سے میں ان کو تمہارا نام بھی بتا دوں گی بوڑی عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور کہنے لگے اے اممہ جس جادوگر کے ڈر سے تم مکہ شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہو جس محمد کے ڈر سے تم مکہ شہر چھوڑ کر آ گئی ہو وہی محمد آس تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہاں سن کر بوڑی عورت حیران اور پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے پھر وہ بوڑی عورت کہنے لگی بیٹا کیا سچ میں تم ہی محمد ہو تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اممہ لوگ مجھے ہی محمد کے نام سے پکارتے ہیں اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑی عورت فوراں آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی اگر تم ہی محمد ہو تو پھر تمہارا جادو مجھ پر چل گیا ہے میں آپ کی مرید ہو گئی ہوں آپ مجھے بھی جلدی کر کے کلمہ پڑھا دیجئے دوستو اس کے بعد میں اس بوڑی عورت نے وہیں پر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے اور واپس مکہ شہر لوٹ آئے سبحان اللہ اسی طرح سے مکہ شہر میں ایک اور بوڑی عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی وہ اپنی گربت کی زندگی گزار رہی تھی یعنی کہ وہ بوڑی عورت اپنی گریبی کی زندگی جی رہی تھی اس کے گھر میں گریبی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے فٹ گیا تھا ایک دن جب اس کے بیٹے کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو اس سے دیکھا نہیں گیا حالانکہ اس کا وہ بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا مگر اس کو تو اتنی اکل تھی کہ ماں کا جسم دکھائی دے رہا ہے جب بچے سے یہاں دیکھا نہیں گیا تو وہ اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے سیدھا اپنے سگے چاچا کے پاس پہنچ گیا لیکن چاچا نے اس کو یہاں کہا کر واپس بھگا دیا کہ میرے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے حالانکہ اس کی ماں نے اس کو چاچا کے پاس جانے سے روکا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ بیٹا چاچا کے پاس نہ جانا وہ ہماری کچھ مدد نہیں کرے گا لیکن بیٹے نے کہا کہ ماں تمہارا جسم جگہ جگہ سے دکھائی دے رہا ہے اور میں تمہاری یہ حالت دیکھ نہیں سکتا ہوں بس اسی لیے یہاں لڑکا چاچا کے پاس چلا گیا تھا مگر چاچا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو دیکھ کر یہاں لڑکا روتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا راستے میں اس لڑکے کو ایک شخص ملا وہ پوچھنے لگا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہے ہو یہاں سن کر لڑکے نے اسے بتایا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے فٹ گیا ہے اسی لیے میں میری ماں کے لیے کپڑا لانے کے لیے اپنے چاچا کے پاس گیا تھا مگر اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں تو یہاں سن کر اس شخص نے کہا اے بیٹے اگر تمہیں تمہاری ماں کے لیے لباس چاہیے تو تو سیدھا حرم شریف میں چلا جا وہاں پر تجھے ایک محمد نام کا شخص بیٹھا ہوا ملے گا اگر تو اپنا دکھڑا ان کے سامنے پیش کرے گا تو پوری امید ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے لیکن ایک بات سن لینا وہ ہمارے دھرم سے نہیں ہے ان کا دین اور دھرم کوئی دوسرا ہے یا سن کر وہاں لڑکا سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا ماں میں چاچا کے پاس گیا تھا مگر چاچا نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور مجھے مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا ہے لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے مجھے راستے میں کسی نے بتایا ہے کہ حرم شریف میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے وہ وہاں پر ملے گا اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو وہ میری مدد ضرور کریں گے ماں نے جیسے ہی محمد کا نام سنا تو کہنے لگی نہ بیٹے نہ ان کے پاس میں مت جانا میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے وہ جس سے بھی ملتے ہیں اس کا دین اور دھرم چھین لیتے ہیں یہاں کہتے ہوئے ماں اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بیٹے نے کہا ماں تم اس بات کے بارے میں بے فکر رہو میں تمہارا وفادار رہوں گا میں اپنا دین اور دھرم نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد وہ لڑکا سیدھا حرم شریف پہنچ گیا اس لڑکے نے دیکھا کہ اس وقت حرم شریف میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں وہ لڑکا آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے پہلے ہی ایک بات کہہ دیتا ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کرنے والا ہوں یہاں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور کہنے لگے اے بیٹے بولو کس لیے آئے ہو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ماں کا لباس پوری طرح سے فٹ گیا ہے جگہ جگہ سے میری ماں کا جسم دکھنے لگا ہے میں میری ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں اتنا سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اتاری اور اس لڑکے کے قدموں میں ڈال دی اور پھر وہاں لڑکا اس چادر کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو وہ چادر اڑا دی ماں نے پوچھا بیٹے کہیں تم اپنا دین اور دھرم تو اسے نہیں دے آئے ہو تو لڑکا کہنے لگا نہیں ماں میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے یہاں سن کر پھر وہ ماں کہنے لگی بیٹا جس نے رحمت کی چادر آج میرے سر پر ڈالی ہے اس کا دین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے انہی کا دین اور دھرم سب سے اچھا ہے ہمیں بھی اسی کو مان لینا چاہیے اس کے بعد ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی آپ ہی کا دین سچا ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے پھر وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی سبحان اللہ تو پیارے دوستو یہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر کوئی ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے آمین